موسیقی ماشاءاللہ بڑے اللہ نے انہوں نے ٹیٹل دیتے ہیں بڑے اللہ نے نوازیا پورا خان وعدہ ہی فنکاران دا لیکن ایک خاندان چو ایک نوکلے سرکڑ میں فنکار تو اڈے دلان دی تڑکن میرے دل دی تڑکن جناب استاد حسن صادق صاحب خان صاحب میں بہت مشکور ہوں کہ تسی تیم دیتا ہے تسی لب دے ہی نہیں بڑی ملوانی شکریہ تینک میری قسمت پوڑی نکل آئی کہ تسی منہ مل پہ ہو خان صاحب کو چاند گلہ سی اپنیاں کرنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نکیاں 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 پیارا لیاں بہتا لیاں آپس ہی بیٹھے ہیں آپس ہی بیٹھے ہیں خان صاحب کیڑی ایچ تسی ایک گھانا شروع کی تھا ماشاءاللہ خاندان تے جمیں کہ اببہ حضور اپنا تایا حضور اپنا صادق اقبال صاحب رانج مجیاں چراہیاں وہ تو ظاہر ہے تسی چھوٹے ہو گئے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی میں جوان سا ہوں اچھا جوان سا ہوں جو لگ گیا نہی لے بیڑے اچھا جی میری پینسٹھ سال اے جائے ما شاہاللہ ماشاءاللہ دسیا نا کروں نظر لگ دے گی تسی چھوٹے لگ دے گا مربانی مربانی اچھا جی تو اس دو گانا شروع کرتا سی چھوٹا جی میں نو سال دی ایچ چھے گانا شروع کی تھا اچھا جی چوتھی چھوٹھی چھوٹھی چھوٹھا سا ہوں سکول اچھا جی پریمری سکول اچھا جی تے نو سال دی ایچ چھے میں نو راولپنڈی لے کے گئے میرے والد صاحب اچھا جی تھیٹی کل لائن چسا ہوں دوں تھیٹر بھالی جٹی آلم لوہار نیحسن پٹی صاحب آشک جڑ صاحب جی 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 او دور ہاں جی میں نو چھوٹے جنو ناڑ لے گئے نے سکول نو چھوٹیاں کرو آکے اچھا جی رات نو میں میں نو کہنے لگے کہ گانہ انٹری کریں گا سٹیج تے میں کہا جی ہاں واہ میں پھر سٹیج تے گیا او دو میں نو گانے دو یاد سن جڑے کے بڑے ہی او دو پاپولر سن اچھا جی ایک انڈیا دا گانہ سی ایک پاکستانی گانہ سی اچھا جی انڈیا دا گانہ سی محمد رفی صاحب دا دانا پانی کھچ کے لے ہاں دا کاؤن کسی دا کھان دا اے گانہ میں گایا سٹیج تے یہ دے بعد پھر پنجابی گانہ سی نمی نمی او دو فلم لگی سی جمہ جان جنال اچھا جی علاو دین صاحب دی میں جمہ 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 جان جنال کومیڈی گانہ سی ہے تے او پھر کاردے نظام بھی تو انہوں پتا اسی گانو جانو والے لوگ جڑے او پھر پیسے بڑے میں نو ہوئے مکشاللہ اچھا جی او اس دور اچھے تے انعامات بہت ہوئے او پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ بچہ زیادہ پڑھانوالا نہیں میں کڑا ہے انہوں وکیل بنانا نال نال پڑھائی ہوں دی جائے گی پھر نال نال دی گائکی دی سٹڈی شروع رائے گی پھر سکولوں میں نے ہٹا لیا انہوں نے میرے نال ہی ہونا تیٹر چی میرے نال ہوں نے ٹیچر رکھ لیا ایک میرا خالہ ذات پائی سی میرا کلنسی ہو اہم اکیتا ہے انہوں نے ٹھیک ہوگی وہ نال رکھ لیا کہ تُو انہوں پڑھائی دی سٹڈی کا نہیں ہے نال نال تینال نال ہیں نال نال اپنا کام کرے گا جڑائنے بڑے ہوکے کہا دیکھو نا اہو بڑے ہیں دیکھو نا کیا سی اچھی سوچ اسی جی 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 وہ اس تو بعد موبائل سکول بڑے نے جی 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 انہوں نے تو اڈہ نال موبائل سکول او دنے ٹور دیتا اس او دنے ٹور دیتا اس ماشاءاللہ پھر تو ہی لاہور کے بڑیاں اللہ نے کامیابیاں دیتی ہیں ہاں جی تے تو سے جا کے ماسٹر عبداللہ صاحب دے شغیر دوئے جی میں لاہور جا کے پہلے بڑا اہدر ادھر پھردہ رہاں بڑے مجھوڑ ڈریکٹر رہاں میں وہ دو ریڈیو پروگرام آل ریڈی کردہ سا اچھا ٹھیک ریڈیو پی ٹی وی حالکہ ریڈیو تو بڑا بڑا اچھا بھی دریکٹر سا ہاں جی ریڈیو پی ٹی وی جنرل پروگرام کردہ سا ٹھیک ہے جی تے شوق سی میں نو فلم چے گاندہ فلم چے جاندہ شوق سی پھر میں اوہ دے سلسلے چے بزمی صاحب نسار بزمی صاحب دے کار جا کے انہاں نو گانہ سنایا کہ میں نو سنو اوہ بہت اچھے اے ہمی صاحب دے کار جا کے گانہ اے سنہاں تمام میزوڈ ریٹران دے بڑے بڑے میزوڈ ریٹران بڑے نا کہ رہے ہیں چا جا کے میں اپنا آوڈیشن جڑا سی جنرل نے سن کے انہاں کیا کہ بہت اچھا ٹون بھی بہت اچھا آواز بھی بہت اچھا مگر چانس نہیں سی ملیا چانس نہیں سی دھتا بڑا مشکل سی ہو دوں منیر حسین صاحب سنگر میدی حسین صاحب سنگر میں کہنا تو بڑا بڑا ووکل مسود رانہ صاحب 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 اچھا کہندے پوترہ گانا ہے تو یہ بڑے بڑے کلے جی گالے کہ توسی اس اے چیز سٹرگل دیوئے اچھا مسٹر عبداللہ صاحب نے گالے کہ میں گانا ہاں کہ باکی میرے ریٹانے میں اکے کیتا ہے کہ بہت اچھا گانا ہے تو انہوں نے اس گل دا پتہ بھی اپنے کام دے پہاڑ دے ہاں جی میں مسٹر عبداللہ صاحب نے جدو میں کہا جی میں گانا ہاں اچھا کہندے پوترہ سنا واہ میں جدو سنایا میں شروع ہی کیتا ہے شروع ہی ہویا ہے جی میں نے کہندے پوترہ واجیہ باندھ کر میں یہ ہو جیا گانا نہیں سنا دا اچھا جی ہاں جی میں نے کسی میجرے ریٹر نے بھی نہیں آکھے ہی میں انتو ساریاں باوا ہی دیتی اونا جدو میں نے اے آکھے آ میں کہا ہون پتہ لگ گیا میں نو بھی اپنا میں کہا ہون پتہ لگ گیا میں نو بھی اپنا میں کہا ہون پچھا نہیں چڑے آم آسٹر صاحب دا یہ فرق سے ہے اس کو حل دے مگر مگر میں کہا ہون جڑا اے گانا کہیں دے نه اے اینہ کوڑو ہی لیں ارزے میں کہ توسی پہلے کیوں موسیق ڈیریکٹرہ کوڑ ماشر بندللہ صاحب کو دی پہلی واری گے جی پہلی پہلی پروفیسر پہلی واری گے پہلی واری گے سو اچھا جی ماشر صاحب دے ہور شگردان چو بھی کچھ لوگ کہہ نے کہ جی افضال سانجالہ صاحب نے وہ بھی کہہ رہے ہیں انمر رفی صاحب بھی مرکل ہونا شگردہ چھو نے آیا کہ انہوں نے سچل گنڈا بھن شگرد نے وہ تسی ہو یا وہ بھی لوگ نے وہ نہیں جی وہ مانین والے نہیں مانین والے پھر پورا پاکستان ہے پوری دنیا ہے گنڈا بھن شگرد نے اندوستانٹ بھی لوگ مان رہے ہیں ماشر صاحب اور گنڈا بھن شگرد بھی میں ہیں اور انہوں نے نال جڑے بھی بھائی تیس سال گزارے نے 24 آور ٹھیک ہوگی وہ ساری سلم ڈیسٹری اس گلدی گواہ ہے وہ انہوں نے نال بندہ دوسرا داس منٹ نہیں سی چل سکتا بیلکل سی تسی انہوں نے طبیعت ایسی سی کہ سکا پراہ بھی داس منٹ نہیں سی چل سکتا سخت طبیعت دے آدمی سان اسی طرح ہویا ہے بیلکل میں انہوں نے انہوں نے مان لیا سی میرے واسطے وہ میری عبادتگاہ سی بیلکل سی بیلکل سی انہوں نے میری آزمیشہ بھی بڑیاں کیتی آدمی کیا میں نو مغرو لاندھ 마지막 ا jur定 کوشش مڈا کیتی مگر میں انہوں نے نرح کر دیا کیونکہ میں انہوں نے من لیا سی خان صاحبUm ایک نام ہے پندرہ سال میں انہوں نے کے لئے ایسے نالو ریکھیا اچھا جی بلے 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 پندرہ سال ایسے نالو اس تکمال بیسے اس سے بھی اونہ دی告诉ی Phantom عدم کیتی یونے никак کو مٹھی چاپی کیتی اونہ دی سوا میں rapidly مگر مگر وازیہ چلکے نال 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 پورا لاؤر پوری فلم ڈسٹری گوا ہے اس گلدی پندرہ سال بعد پندرہ سال میں نے میری جورتی نہیں پی کے مونہ نو آکھاں کے میں نو شگرد کرو سبحان اللہ شگردی کدو ہوئی پھر جدو ستارہ سال بعد میں نو چانس ملیا فلم جیٹ مرزا جی جڑا کہ میرا چانس نہیں سی یو گانا سی مہدی صاحب دا ٹھیک ہو گیا ملک اتران نور جہاں سے مہدی صاحب نے گانا سی جات مرزا فلم کمپیٹیشن تے بنی سی مرزا جات تے جات مرزا دو فلموں بنی ایک جی یوسف کھان صاحب ہیرو صانتے انجمن بیگم صانے ایک جی شاہ صاحب صانتے خانم مرزا جات سی ایدر ماستر عبداللہ صاحب دا میزو گستی سو دے او دے چسی فلم چے گانا ازلان تو ہوا ساڑے کال تے قرار جیڈا پرانی سوچیشن نکے ہون دیا دا پیار مرزا جاتجڑی ایجاز صاحب دی بڑھی سی بلکل بلیک نمائی او سے اسوچیشن دا گانا سی ڈیوٹ فیمیل ٹھیک ہوگی او پھر او نا مہدی صاحب نہیں گانا سی کیونکہ مہدی صاحب برگا کنے گانا بلکل سی مہدی صاحب دا پتہ کیتا تو او آویل نہیں ہوئے او بیزی سن کراچی ٹھیک ہوگی او کہنے لگے کہ میں تو نہیں آسکتا اچھا جی ادھر فلم سی انتیت دینے چے فلم بلکل سی ایک مینے بعد فلم دویں کمپیٹیشن دیا فلمان سینمیاتیں لگنیاں آمنے سامنے خان صاحب ایدی ریلیسی ایدی ریلیسی ایدی ریلیسی کٹھییں لگنیاں اسی طرح او پھر ٹائم دی او نا کو لینا نیسی تی یوسف خان صاحب جیڑے صاحب او بڑے پلے لوگ صاحب او نا دی میرے تے میر بانی ہوئی او نا جدو مہدی صاحب نئی مل رہے او نا ماسٹر صاحب نو کیا کہ تسی میں دفتر چکے سناندھا سانا ہوں نا میں گانا سارے گانے سناندھا سانا کیونکہ میں ماسٹر صاحب نا ایدی اسسسٹن نہیں تھا بلکل سہی اسسسٹ بھی میں کار دا سا بلکل سہی خان صاحب نے میرے کونوں گانے سننے اپنی فلم دے جات مرزا دے او جدو ازلان تو ہوئی سنانا تے میں انہوں سنگرہ وانگو سنانا ایسس گانے نو خان صاحب نو ایسس گانے نو میں سنگرہ وانگو سنانا او نا دیکھیا کہ بچے جو کوئی ٹائلنٹ ہے گل ہے او نا اس گل نو مد نظر رکھ دیا ہے ماسٹر صاحب نو کیا کہ تسی ایسس بچے نو گوا لاؤ بلکل سہی اینو گوا آو گا نا میڈم نا ماسٹر صاحب ایس گلوں کنی کترہ یدرہ کیوں کہ او میرے میں سمجھ دے سنکے میں کنے پانی چاہم صحیح او نا دے مطابق تے میں نہیں سی ہو سکدا نا ملکل صحیح ملکل صحیح ملکل صحیح ملکل صحیح ملکل صحیح او نا کلوں میڈم نور جان تک او نا کلوں چالو سن لا ایسے چالو ٹیون دے صحب نا سرون دے صحب نا ماستر صاحب کہنے لگے جی کہ یہ بچہ ہے میرا پتر ہے اے جی اس قابل نہیں ہے پھر دو دن لنگ ہے پھر کوئی سنگر دا مہدی صاحب دا ہور کوئی سنگر ہونا نو پسند نہ آوے آتی نو اس پاس ایس گانے آتی مہدی صاحب تو علاوہ آخر خان صاحب یوسف خان صاحب کہنے لگے کہ انو بچے نو کھلا رہو تے صحیح میک تے بلکل صحیح اچھا گا جائے گا را کھلانگے نہیں دے رہنگے صحیح گا لے اے فینل ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی پھر گانا ٹائم آ گیا مائک لاغ گیا میڈم نور جہاں اللہ ہونہ نو جنگے جگہ دے آمین بڑے لوگ بڑے لوگ بڑے لوگ جنہ نو اسے سنو سنو کے گان لگے ہیں اسے اسے ترہ آمنے سامنے مائک لاغ گیا کھڑ ہو گیا ٹیک پہلی شروع ہوئی رہسل ٹیک جنہوں کہنے آسے رہسل ٹیک ہوئی جی رہسل پہلی ٹیک شروع ہوئی ہے تے او در مائک چے اللہ پروردیگار دی میر بانی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی میر بانی ہے پہنچتن پاک دے ستکے چے او در آواز میرا اڈا سونا بولیا ٹون میرا قدرتی مالک رب نے مینو سونا آواز دستا ہے او در سپیک کرنے چاہاں آواز اڈاڑا بولیا جدو میڈم دن آل تے او در فینل ہو گیا کہ گانا اس سے ہی مندے رہا ہے او کیوں گیا ہے او پہلی ٹیک تو بعد ماسٹر صاحب اندروں باہر آئے نے سنگر ساڑے اللے میڈم اللے تے میرے اللے دروازہ کھول کے کہندے جا پترہ لے دے گیا ہے او میرا جسم کمبن لگ پیا کہ ہاں میں نے کہندے پترہ گانا تیرا ہو گیا او در ساری ٹیم دا مشورہ ہو گیا کہ گانا تو ہی گانا ہے وہ اللہ پروردگار نے میری اس تارہ سال دی جڑی تپسیاں سی پندرہ سوڑہ سال دی او میرا ایک کیوں کہ اللہ تعالیٰ کسے دی میں نے ترائے گا نہیں جانا بے شک بے شکہ صاحب نہیں اس نے سنتی ہے کہ تنو خوف نہ بخار چڑ گیا ایسی کہ میں میڈم نور جانا گا رہے ہیں اے گل کے تو تک ساتھ چھے نہیں میں نو بخار نہیں سی چڑیا نوزباللہ میں ماسٹر عبداللہ صاحب دن آل سوڑہ سال گزاریا سی میں نو اس کا مچے بخار نہیں چڑ دا خوف سے اچھا جی اہاں اللہ بھی میرے بانی او وجہ کی بانی او وجہ ہے بانی سی کہ جدو پہلی ٹیک اسی ریکارڈ کی تھی نا تے گانا میرا ہو گیا ٹھیک ہو گیا او دے بعد میڈم دا ذرا آواز تھوڑا خراب ہویا ایسی اچھا جی بیٹھا ہے ایسی جنو اسی بیٹھا ہے کہنے بیٹھا ہے اواز میڈم کہنے لگے میرا آواز میرا گلہ کام نہیں کر رہا آج میں گانا نہیں ریکارڈ کر سکتے ٹیک ہو گیا میڈم نے دو تین دن دا ٹائم لے لیا کہ دو تین دن بعد کریں گی میں گانا فریش ہو کے ٹیک ہے ساری ٹیم نے آکیا جی ہو دے میڈم میڈم جی دے سامنے کون بول سکتا سی اس دن گانا جڑا سی ہو کینسل ہو گیا اوکی ہو گیا تین دن تے جا پیا ٹیک ہے تے جدو میڈم جان لگے نے دروازہ کھول کے بار نکل لگے پھر واپسی آئے نے سارے ہاں نو یوسف خان ہو رہاں بھی سارے ہاں نو ماسٹر صاحب نو بھی اور کہہ کے گئے نے کہ دو تین دن بعد جدو گانا ریکارڈ کران گی میں سنگر اے ہوئی ہوئے منڈا میرے نال ٹیک ہویا ہے وہ پتہ نہیں میں ہونا انہوں نے مقصد اس لئے نہیں سمجھیا جاتے وہ گرمی کھا گیا کہ بچہ اے ڈے کونفیڈنٹ ڈینٹس نال گا رہا ٹیک ہے تے بارہل گانا تین دن اگے جا پیا میں جا کے جدو اپنی رہیشتے گیا میں نو اسے ہی گام چے بخار چاڑ گیا کہ پتہ نہیں دو تین دن بعد مہدی صاحب آ گیا تھے پھر تا میرا کم ہی کوئی نہیں بہل کل صاحب میں نے موقع نہ ملے میں ہو سکتا تین دن بعد کھڑے راجیدی پر جاؤ نی ٹیک ہے خاصتا ہی اس فکر کے مخارب چاڑ گیا اسی کہ میں نے چانس ملے سولہ سال بعد اگے پچھے نہ ہو جائے اگے پچھے نہ ہو جائے اسی ہونو ہی نا آج زی کلو کامل لے رہے ہو گال لیکے جیڑا میڈم جاندے ہیں دروازہ کھول کے تو روکیوں نے نے کہا نا کہ منڈا دو دن بعد اے ہی ہو گئے میڈم نے شاید اس گلدہ اندازہ نے سی کہ میرے سامنے تک بچھا ہے گیا انہوں نے پتہ جدھو تس ہی گھایا ہے انہوں نے بیکھا ہے کہ بچھا نہیں گیا مینود کو تین چار دن تیاری کر کے ہی آنا چاہید ہے پھر میں اس بچے نہ آگے گا سکنی شاید میرے نال اینہ پیار کردے سان کہ جدھو یہ گھانا ماسٹر جی نے دسیا ہے نا رہیسل جدھو ہوئی ہے ماسٹر جی نے دسیا ہے کہ اے بچھا ہے تو آڈینال گا رہا ہے دیوٹ ہے گا ہے پھر ایگ آئے گا تیئر میڈم نے کہوں کے رہیسل ہاں ماسٹر صاحب دیا ہے اسیسٹ جو کردہ سان میڈم نے رہیسل ہاں میں ہی کرواندہ سان تباہم فلمہ دے جن نے گانے فلمہ میں نال کیتے ہیں ماسٹر جی دے رہیسل میں کروں کیوں کے مانسٹر جی دا آواز سے انہوں نے ساد ہی مماری سے پورا ساد نہیں سکلدہ تو وہ ریسل جی ہار گانیاں دی اجرت میرے جا دے گانیاں دی بھی ریسل میں ہی کلا جا ہوں تو اسی ہی کروا ہے بلکل اس کوئی شکل ہے تو وہ پھر ماسٹر جی نو میڈم نے آکیا کہ اچھا ہے گا رہا ہے میں نو بڑی خوشی ہے اے دے گانا دی کیونکہ یہ میرا پتر ہے وا 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 انا پیار میرے نو لی تو ماشاءاللہ اس تبا توسی میڈم نے کافی گانے فلمات جایا ہے میں چار پانچ گانے گایا ہے پھر تو اٹھے اللہ دے کرم نوازی اے ہوئی کہ توسی خود میوزک ڈیکٹر بنے آن جی پھر پنجا ساٹھ فلمات میرا خیال پچنجا ساٹھ فلمات دے میں گانے گائے نا نہیں گائے تھے توسی پھر ہانگ کانگ کے شولے منیلا کی بجلیاں منیلا کے جہاں با ضرور پاپی دیاں چوڑیاں ایک ہی راستہ محمد علی صاحب دی فلم بیشمار باؤ جی فلم باؤ جی فلم آن دیا نصیبہ نل اے کڑیاں او صدہ بہار گانا ہے اگر نصیبہ نل اے کڑیاں جو دو ہی کسے پتر روما سیرا بنے گی توسی اتھے موجود ہوں پھر میں اور میرے والد صاحب محمد صادق صاحب حسن دو ماں پہ پترہ گایا سیرا قیمت اللہ انہیں محمد صدا بہار گانا ہے او جب تک دنیا قیمہ او میرے والد صدعہ بہار گانا جی جی گایا جائے گا اور سنیا جائے گا اور تو انہوں یاد کر دی رہا مانگا اللہ صاحب انہوں سلامت کر دی رہا اچھا کھنس علی اپنی فلم جان تو پیارا سے میوزک دیتا ہے اس تو پہلے ایک فلم تو چودری جڑی کمپلیٹ نہیں سوسکا کم بھی لیڈ نہیں سی وہ دا میوزک بہت اچھا سی وہ بہت اچھا سی وہ میرے خلالو میوزک نہیں آسکیا نہیں یا فلم نہیں بڑنی سی ہاں جی میوزک ریکارڈ ہوئی اور سچ چچے میں این ہی کہ توڑی میری ملاکات ہے تو میں توڑی موہ تے گاہ کر رہے کیونکہ میں او جو میوزک سننے بڑے عرصے بعد کوئی فنکار لوگ جڑے سننا ہاں جی وہ توڑا اس فلم دا میوزک گانے بندہ پوچھتے ہیں اے کڑی فنکار گانے ہاں جی یہ جی فلم آنا لیے میوزک ریکارڈ نے ہنسا ساکتا اوہ جو دو فلم میں دا میوزک میں دیتا ہے ہاں جی تے میوزک گانے میں بنا رہیا سا تے یاری ہو رہی سی تے ماسٹو صاحب نو میرا دخن دا حوصلہ نیسی پہ رہا میں اوہ دوں اورڑا آلیڈی ماسٹو صاحب دے نال سا بلکل سی تے ماسٹو صاحب نو میں آخر میں دخنہ پہ آیا میں کہا جی ایک فلم مینو ملی ہے تے اوہ میرے دوستنے پروڈوسر اوہ کہہ رہے نے کہ مزک توں دے تے ماسٹو صاحب نے میرے لے بڑیاں اور نگاہوں میں نل بکیا میں نو کہن دے اچھا نال میں نو کہن دے کہ اچھا پترا ایک گلدہ خیال رکھیں کہ توں میرے نل پندرہ سوڑا سال تے نو ہو گئے نے تے کشنا ہوئے ہوں تے بہت بری گل ہے کشنا ہوئے ہوں تے بری گل ہے تے سارا میں نو کیونکہ پندرہ سوڑا سال تے تے نو میرے نل ہو گئے نے تے کشنا ہوئے ہوں تے بستی بڑی ہے دیکھر ادھے چے ایک استاد دی فیلنگ ایک باپ دی فیلنگ جی جی باپ دی فیلنگ پھر میں نو آخر لگے کہ چل اینہ ورگاوی دے دیں گا نا جیڑے چال رہے لیں پھر بھی ٹھیک یہ جیڑے چال رہے لیں نا بھر گاوی میزوک دے دیں گا چل پیسے کمام آنگے ایتھے فینل ہوگی گا تے خوگیا جی وہ بہت جذہو میزوک شروع ہویا جدہو ماسٹر صاحب ہم میں ہار گانے تے اپنے تے بولانا میں نازے دے گھم انا درشے انہ کنوں گوایا میں ایک گلدہ سہا میں نبابلا تیاں کہ جاں دیاں اگر مارکیٹ چے نہیں آسکے کہ که مارکیٹ چے نہیں آسکے اپنے ناظرین جے تے جہاں موسیقی بیٹی دیکھانا موسیقی 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 ایک ایڈی تکسیر با 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 چپ رہنہ کے کچھ نا کہنے ایک ایڈی تکسیر غیرا ہاتھ پڑائی جاندی کیوں ساری تطلیر سبحان اللہ اسی زیر صبر دا کھا کے ہر دکھ سینے نال لا کے مر جائے سنگ دیاں ایک گل دس میں گو با بلا دنیا کیوں جم دیاں بڑ لیندے پتر جگیراں اسی چپ دیا تصویراں مجھ بھی نہیں مگ دیاں ایک گل دس میں گو با بلا دنیا کیوں جم دیاں دنیا کیوں جم دیاں زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با خان صاحب اللہ تانو سلامت رکھے خان صاحب اللہ نے تانو بڑے ایک ریٹ کوانان واضح ہے ایک تو انو بار سے این گوشور ہے کہ تسی پاکستان دیں اوفن کار ہوئے جنہی واجہ ٹاپگیٹ واجہ ٹپسawi مراد کے سور قراس کر گئے کیوں ماسٹر صاحب نے اندر ہونا دا راضی ہویا ہے راضی ہے اور جڑی میں نگا لکھی سے انہاں نے کہ کشنا ہوئے ہوتے بستی بڑی بڑی بستی ایتھے ہونا دا کیونکہ خان سبرنگی خان اپنا شاہ نائی تے سان اس گانے چاہے پورے بیج نے ماسٹر صاحب نے مبارک بات دیتی کہ جی بڑا اچھا گانا بنا ہے شگر تو آڑین رحمہ تے ٹور رہا ہے جی جی ایتھ باد گانا دوسرا جڑا تھی یہ سی فلم دا چودری جی دا اوہ میں ملکہ ترینم نور جہاں جی کو لوں ما شاہ اللہ وے کھونا اللہ نے کتنی ترقی دیتی کہ حضرین قادری صاحب نے ہو لیا ہے کہ پہلا توسی گانا بھی انہا نہیں گایا ملکہ توسی پہلی فلنج ایس بیزری ڈریکٹر بھی انہا نہیں ہوئے میڈم نور جہاں صاحب جی 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 وہ پھر گانا جدو ایور نیو ریکارڈ سی تے ماسٹر صاحب تشریف لیا ہے تے مایڈم نو گانا ریاض سی ریشنا کرو آئیں گیا سانمی تے مایڈم نو ماسٹر جی نو اے آکھا کہ ماسٹر جی بہت بہت مبارک ہوئے تو اڈیش گرد نے گانا بہت اچھا بنا میں تونو اکستائی ماری جیسا ہوں بس اللہ بس اللہ کورس انالکوڑیاں در موسیقی 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 اوڈی ہو کسے جنتے بیڑوں بڑ سجن کے پیارونو کرنا میں رج رج کے خوشی یادا دیلا آیا ہے نیمہ ہی میرا کنڈلا آیا ہے نی اسی دو میں اک ہوئے جنہیں پھول خشبو اوڈی دکڑ آہ اوڈی دکڑ پھول خشبو اوڈی دکڑ کنڈا اور اک ہوئے یہ اب بعد جو گانا ریکارڈ ہویا تھکٹھے باہر آئے ہیں یہ ہم آسٹو سالتے میں آجا جی مدیشنا نو ٹوڑ دے ٹا پیسے ویسے دے کہ پردوسرا نے آجی دو میں جو باہر آئے ہیں اوہی فکرہ جڑا ہونا بولے آجی اوہی فکرہ جڑا ہوں گا چلو پیسے کمانا باہر نکل دے ہمیں نوؑ اللہ رسول نے گواہ کر کے گل کرنا میں نے کہا پترہ میں نے سوچا کہ پیسے کماما گے تو میرا پتر میرے وہنگوں نے سوچا چپا گیا یہ میرے لئے بڑا عزاز ہے کہ تو میرے وہنگوں نے سوچا چپا گیا میزک نو یہ میرے آسے بڑا میں کہنا کہ جی پتر چھو پیو دی عادت نظر نہ بے تو نو لوکی حلال دنی کہنے مرچوں اگر استاد نظر نہ بے تو انہوں بھی کوئی حلال دنی کہنے ماشاءاللہ تو اکھاں بند کر کے انہوں نے بنا کے سناوگ نا تو وہ بھی کہے کہ ماسٹر عبداللہ صاحب ہی کچھ کر رہے ہوئے نہیں اوہ نا دی پیران دیکھ رہے تھا ماشاءاللہ اللہ نے تو انہوں بڑا نواز ہے بڑے کلے زاکر اہلِ بیت تو سی نوحہ خان تو سی میوزک ڈریکٹر تو سی فلم پروڈیسر تو سی اپنا ووکل سنگر گلوکار تسی ادھاکار تسی انہیں ٹیٹل جڑے ارگیلا صاحب نے ملے ماشاءاللہ تسی انہیں ٹیٹل لے گے اے تسی اس طرف جدو آیا دویا خانیال اے کی چینج آیا ہے اے کس طرح اس پاس ہے جیالا پتہ ہے کہ یہ ٹیٹل جننے بھی ہونے ٹیٹل تے ایک ماننی ہوندہ ایک ٹیٹل نو بھی بندہ پراپر طریقے نا کرلوے نا تے بڑی اچھی ٹھیک ہے میری دعا ہے کہ اگر زیادہ ٹیٹل بندے کوڑ ہونے ہر ٹیٹل دے ہر ٹیٹل تے اونہو عبور حاصل بھی ہوئے بلکل سی نہیں تے ندے ٹیٹل کی کانے اے دنال انصاف کردہ ہوئے اے دنال انصاف کردہ ہوئے بندہ میرا خیال ہے کہ جس طرح کسی توڑے ویکھڑ نہ لیا چاہ نہ لیا جی جی کسی تو انہوں اگر ایز سنگر سنے آتے الحمدللہ سنے میں کسی بھی ٹیٹل نو ہاتھ پایا تھے میں انہوں کچھا پانے اوہ دے چھے قبول ہی نہیں کیتا اوہ دے چھے تسی اللہ دی رحمہ نا قبول ہوئے ہو اپنا خون دیتا ہو قبول ہوئے ہو تسی اللہ خان نے کہا کہ یا رہے ہنر رہے میند کیتی ہو بیچ اگر نوہی خانی اللہ آئے ہو تسی اللہ دے چھے بھی ماشاءاللہ میں جس کام چھے کمزور ہوں میں انہوں آتی نہیں پانا بلکل سی اچھے خان صاحب ہن تسی واپس میوزک ڈریکٹرال جانا چاہو گے جس اللہ تعالیٰ نے جس مقام دیتا نو پچھاتا ہے اے ایسفل زاکر اہل باعت ہو اور نوہی خان ہو آیا کن تسی واپسی دا کوئی ارادہ ہے یا تسی جتھے ایسفل ہے میں نو نا اس فیلڈ چھوں موسیقی دی یا فلم انڈسٹری چھوں اس شو بے چھوں میں نو مالکہ کون نکل دا اس شو بے چھوں میں نو پاک محمد و آل محمد کرم نے اس فیلڈ چھوں کٹ کے اپنے دروازے تے بلایا سبحان اللہ بلایا کیا کہ ایتھے دروازے تے ساڑھے دروازے تے ایتھے ذکر کر ایتھے ساڑھے کر دی ڈیوٹی کر تے لنگر دا فکر نہ کریں رزق دا فکر نہ کریں ایتھویں سارا کچھ ملے گا عزت بھی ایتھویں ملے گی نام بھی ایتھویں ملے گا تے رزق بھی ایتھویں ملے گا اور رزق حلال تے میری ڈیوٹی لگی الحمدللہ او دے بعد پھر میں گانے وانے سارا کچھ میں اشار دتا کیونکہ تاڑے چانل پوری دنیا تے نے کئی سالوں پہلے تاڑی کیسٹ آنی سے ہر موربچ تے سنی جاندی سے پھر سیڈی دا دور آگیا کچھ پچھلے سالوں تاڑی کچھ ایسے کچھ چیز آنی تی عام عوام تک نہیں آرہی انہیں عوام تے نیٹ دا دور ہے انہیں تے نیٹ دا دور ہے سیڈی بن دی نا کیسٹ بن دا کچھ نہیں بن دا صرف نیٹ او دے واسفے میں اپنا ایک چینل کھولیا ہے جڑا پورے ورلڈ چے پتا ہے حسن صادق اوفیشل یوٹیوب یاد رکھے جب ہی حسن صادق اوفیشل یوٹیوب چینل قصیدے نوہے منقبت نات شریف حمد شریف اے دیتے ہی آم دینے اچھا ماشاللہ انہا لے محرم چے کوئی تھوڑے دیر بعد محرم آ رہا ہے تے کوئی ایت کی نمہ جڑا نوہ ہے آج ہی نمی رکارڈنگ کرنی ہے کیونکہ چار سال تو میں اپنے بیٹے نوہی انٹر کیتا ہے نا رضا حسن صادق میرا بڑا بیٹا ہے چار سال تو وہ دے بھی album آ رہا ہے فلم چھے ہیرو بھی آئے ہیرو بھی فلم چھے ہاں جی آئے بلکل آئے اچھا ماشاللہ ڈیوٹی دینے ڈیوٹی دینے ہاں جی اچھا کوئی اپنے چینل انڈیڈا توڑا آنالا کوئی نوہا کوئی بسم اللہ نظر نہیں تھے نوہی دارم محول نہیں اچھا چلو بسم اللہ محول نہیں بسم اللہ چلو تسی میں ایک ضرور میں توفہ پیش کریں گے بسم اللہ جو تاریمان میں او کرو شکر ادا کرتا ہوں میں اس مالک کا پروردیگار کا جتنا شکر کروں اتنا ہی کم ہے میں نہیں آپ بھی شکر کرتے ہیں آپ پہ بھی خرم ہے ازد دی مالک نے سردار کمال سردار کمال کمال ہی کر دیا سرداروں نے سرداروں نے کمال کر دیا جن کو آپ مانتے ہیں کرم کرم جی ہمیں بنجت کی زیادے نیوال ماشاءاللہ ہمیں بنجت کی زیادے نیوال تیرا شکریہ ہمیں بنجت کی زیادے نیوال اس پروردیگار کا شکریہ ادا کیا ہے ہمیں بنجت کی ویلا دینے والے تیرا شکریہ ہمیں سیدھا رہستہ دکھا دینے والے ہمیں سیدھا رہستہ دکھا دینے والے تیرا شکریہ ہمیں بنجت سبحان اللہ ملا دین اللہ الہمدللہ ناظرین اسی خان صاحب لی اس سے دعانا توڑکول اجاز چامانگے خان صاحب لی دعا کر دینا میرے لی دعا کر دینا تسیلی اکھرے سو سردار اکبال اوفیشل چینل ہنسانو جاہد دیو بہت بہن بائیوں کا شکریہ موسیقی